السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ابو زہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے گر درو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کو ایک دفعہ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کو ایک آخری نصیب کی تھی تو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر ہے نمبر ایک اتق اللہ حی سما کنتا اللہ سے درو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے درنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے در کر گناہ چھوڑ دو جن باتوں کا اللہ سبحانو تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بنا ہو جاؤ کیونکہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے رزق وہ دیتا ہے ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اسی کے حکم سے آ رہا ہے اور پھر ایک دن اسی کے پاس ہم سب نے واپس جانا ہے ہم میں سے کوئی کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ اگر اللہ کی نام فرمانی کرے تو پھر اس سے بچ کے کسی اور کے دامن میں پناہ لے یہ پاسبل نہیں لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ کہ اللہ کوئی پناہ گا کوئی ٹھکانہ کوئی بچنے کی جگہ تیرے سوا نہیں مگر یہ کی تیری ہی طرح کہ اگر گناہ ہو بھی جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سے تو کسی اور کے پاس جا کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے واپس اللہ ہی کی طرف پلٹنا پڑے گا عام طرح پر کیا ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اگر کسی انسان کے حق میں اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم سوری کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پر سوری کو قبول نہیں کرتے ہیں اگر ان سے معافی مانگیں تو معاف نہیں کرتے ہیں اور اگر ان کی طرف پناہ پکڑے ان کو ناراض کرنے کے بعد تو وہ پناہ نہیں دیتے وہ ٹکانہ نہیں دیتے وہ اور زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو ستر ماہوں سے بھی بڑھ کر ہمارے لئے لہر بانے کہ جب ہم اس کے حضور غلطی کرتے ہیں خطا کرتے ہیں اس کا ناراض کرتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ اے دن کے گناہگار تو رات کو پلٹا اور اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا کہ میری ہی طرف واپس آجا میں تجھے معاف کر دوں گا اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں اتنی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا اور تیرے گناہ معاف کر دوں لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچی نیت سچے ارادے اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹے اور اس سے معافی مانگیں اور اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا اس لئے اول تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس کو ناراض کرنا نہیں چاہیے کیونکہ جس کی اتنی مہربانیاں ہوں اس کو ناراض کرنے کا حق نہیں بنتا جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ اگر ہم کھانے کا ذائقہ چک سکتے ہیں تو یہ بھی اسی کی دیوئی نعمت ہے اگر خوبصورت پھول اور سبزہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی نے ہمارے اندر سلاحیت رکھی وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کی طرح ایک پہاڑ بنا کے پیدا کر دیتا ہے اگر ہمیں ہم کھانے کو انجائے کرتے ہیں ہم ریلیشنشپس کو انجائے کرتے ہیں تو یہ دراصل سب کچھ اس کی رحمت سے ہو رہا ہے ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں ہماری موت اسی کے ہاتھ میں وہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑا بنا کے پیدا کر دیتا کوئی کاکروج بنا دیتا کوئی چوہا بنا دیتا کچھ بھی بنا دیتا لیکن اس سے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہر طرح کی ہم پر مہربانیاں کی ہیں تو اس لیے اگر اس کی ہم پر مہربانیاں ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے ہم اچھے بن جائیں جب ہم پبلک میں ہوں تو ہم بہت نیک بنیں یا بہت اچھی اخلاق کے بنیں اور جب ہم لوگوں کے پیک پر پیچھے ہوں وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں تو ہم ان کے خلاف باتیں کریں یا بیک بائٹنگ کریں یا الزام تراشی کریں یا ان کے بارے میں کوئی برے ملے کمنٹ دیں یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں خدا کا خوف نہیں ہوتا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے پھر وہ سب لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا ہے اور پیچھے بھی ایسے شخص کامل اعتماد ہوتا ہے لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں لوگوں کے لئے وہ ایک طرح سے ہمدرد غم گسار ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو امانت کے طور پر رکھتا ہے اگر اس کو اپنا کوئی مسئلہ بتایا جائے تو وہ اس پر شربندہ نہیں کرتا اس پر عیب زنی نہیں کرتا یا تانہ زنی نہیں کرتا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اکیلے ہو گھر میں ہو یا بازار میں ہو اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ہو یا پھر اپنے غینوں کے بیچ میں ہو کہیں پر بھی ہو اپنے ملک میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو کوئی شادی دیا کا موقع ہو یا کوئی فوتگی کا موقع ہو ان تمام مواقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر اپنی بات اپنی سوچ اور اپنا ماملہ اور رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے آج اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آکے غصے میں آکے لوگوں کو جلی کٹی سنا کر ان کی بیزتی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمارٹ ہیں یا یہ کہ ہم جو چاہیں کر لیں اور کانفیڈنس کے نام پر ہم اللہ کی نافرمانیاں شروع کر لیں تو اس کا سخت مقصام ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے اسے یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس کے کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی کی جائیں وہ کوئی بھی ہو اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا کسی پر اور اسے بندوں کا بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا پسند نہیں اور اس نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علا نفسی کہ لوگوں میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کیا ہے فلا تظالمو تو ایک دوسرے پر تم بھی ظلم نہ کرو اس لئے اگر کوئی شخص طاقت کی بنا پر مال کی بنا پر کسی بھی وجہ سے کسی اختیار کی بنا پر اگر دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو نین نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی وہ کسی لمحے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا ہم چھپ کے بھی گناہ کریں تو وہ دیکھتا ہے ہم رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی کچھ کر رہے ہوں تو اس کو سب کچھ ایسی نظر آتا ہے کیسے روشنی میں یہ روشنی اور اندھیرہ ہمارے لئے ہیں اللہ کے لئے نہیں ہیں اس کے لئے سب برابر ہیں عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے تو اس لئے ہمیں زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے رہنا چاہئے اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد جب کبھی غلطی ہو جائے کیونکہ ڈرنے کے باوجود جاننے کے باوجود علم کے باوجود نا چاہنے کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی کیونکہ ہم انسان ہیں ہم بھول جاتے ہیں کیا آدم علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ وہ اللہ کے ناپرمانی کرے کبھی نہیں ہرگز نہیں اور جس جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ وہ جان بوچ کر اس کے پاس چلے گئے لیکن شیطان نے انہیں ایسا چکمہ دیا ایسی باتوں میں لگایا کہ وہ بھول گئے کہ اصل حکم کیا تھا ان کا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے صحیح کہتا ہوگا اس کی مان لیتے اور وہ کرتے 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 ان کو اپنے ڈھپے لے آیا اور ان سے وہ کروا لیا جو اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں کرنا وہ دشمن اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت اسی قسم کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو عموماً اس کو حقیر بنا کے بتاتا ہے یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے جو سنگر آپ قرآن پر آپ پڑھنے لگے ہیں اس کا ترجمہ پڑھنے لگے ہیں سیکھنے لگے ہیں تو کیا کہے گا کہ اس سے کیا ملے گا تم کونسی ڈگری ملے گی کونسی جاب ملے گی کیا حاصل ہوگا ایک ان قرآن سیکھنا ہو تو کہتا ہے خود ہی سیکھ لو اپنے استاد خود ہی بن جاؤ اسی طرح اگر کئی صدقہ خیرات کرنے لگے تو اس وقت بھی وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ الشیطان یائدکم الفقرہ شیطان تم سے فقر کا محتاجی کا وعدہ کرتا ہے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گی حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا یعنی دے لے سے کم نہیں ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دے ہوگے تو اس کے پیچھے میں اور لے آوگا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا بھلا کرو اور تمہارا بھلا نہ تم کسی کے لئے اچھا چاہو اور تمہارا اچھا نہ جائے تم کسی کے مدد کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائے تو یہ پاسبل نہیں لیکن ہمیں اللہ کے باتوں پر اعتبار کم ہوتا ہے اور شیطان کی باتوں میں ہم بہت جلد آ جاتے ہیں اس لئے حکم کیا ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے اگر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں یہ شیطان کے باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اتبع السیئت الحسنتہ اس کے پوراں بعد اچھا کر لیں تمہوہ وہ اس کو مٹا دے it's very natural بالکل اسی طرح کہ مثال کے طور پر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی بھی ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ کو بصلا کوئی چیز آپ مکس کر رہے ہیں ہاتھوں سے آٹا ہی گوند رہے ہیں اب اگر اس آٹے والے ہاتھ سے آپ چمچ پکڑیں گے تو کیا ہوگا چمچ کو آٹا لگ چاہے گا اگر ایسا ہو جب جلدی میں کبھی پکڑنا پڑے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ چمچ صاف کر لیتے ہیں بس اکل کہتی ہے نا کسی نے تو نہیں ہمیں بتایا ہماری اکل کہتی ہے کہ صاف کر لو کہیں بھی کوئی سٹین پڑ جائے کپڑے پہ کوئی سٹین پڑ جائے دیوار پہ پڑ جائے کسی بھی جگہ فرش پہ کچھ گر جائے کارپٹ گندہ ہو جائے تو فوراں ہم کیا فکر کرتے ہیں اٹھو صفائی بلکل اسی طرح اگر دل میں کوئی بات ایسی آجائے جو اللہ سبحانو تعالی کی شان کے خلاف ہے کوئی وسوسہ آجائے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قرآن مجید کے بارے میں کیونکہ شیطان اس حد تک وسوسے باز اکر ڈالتا ہے کہ انسان اپنے خیالات سے خود پریشان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو فوراں استغفار کرنے چاہیے لا حول ولا قوت اللہ بللہ پڑنا چاہیے تو اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ سبحانو تعالی کے حق میں ہو جائے یا بندوں کے حق میں ہو جائے تو فوراں نیکی کرو اب نیکی کرنے میں کیا فوراں اللہ کو یاد کرو قرآن مجید میں آتا ہے اپنے مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو فوراں متنبع ہو جاتے ہیں فوراں الیٹ ہو جاتے ہیں فَإِذَا هُم مُبْصِرُ فوراں دیکھنے لگتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ایسے تو یہ تو غلط بات ہے یہ تو شیطان کا ہی وسوسہ ہے مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے تو اس صورت میں کیا ہے کہ جب انسان ایسی اس غلطی کر بیٹھے تو فوراں اللہ کو یاد کرے استغفراللہ لا الہ الا اللہ انہ لیلہ و انہ لیلہ راجع اللہ اکبر یہ میں نے کیا کر دیا میرے موں سے یہ بات کیوں نکلی میں نے کسی کے بارے میں یہ سوچا ہی کیوں ہماری عام طور پر غلطی ہے کیا ہوتی یا ہماری زبان سے کوئی بات نکل جاتی یا ہم بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظلم ڈھاتے ہیں ان پر کہ چھوٹی ظلم کی غلطی ہوتی ہے اور ہم اس کو اتنا بڑا باز وقت بنا لیتے ہیں اور وہ سارے دن کے لیے موڈ آف کر لیتے ہیں یا پھر شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر اپنے جو اور کام کاج ہیں تو جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہو باز وقت بھول کے موں سے غلط بات نکل جاتی یہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بعد میں فیالت ہے میں نے تو اس کو کہا یہ چار ہے وہ تو دو تھا اب کیا کروں اب ہو گیا اب وہ تو بات ہاتھ سے نکل گئی جس کو دو کا چار بتایا وہ تو چلا گیا اس وقت ہمارے حافظے نے کام نہیں کیا ہم بھول گئے ہم نے کچھ اور بتا دیا بعد میں اگر ممکن ہو تو ہم کیا کریں ٹیکس کر دیں یا کسی بھی طرح وضاعت کر دیں جب ہی وہ میں نے یہ بات کہی تھی تو ایسا ایسا ہو گیا تو اس کا اضالہ کر دیں یہ اس کا یہ نیکی ہوگی اور وہ اس غلطی کو اور بھول چوک کو مٹا دے گی تو اور اگر مو سے کسی کے ساتھ کو سخت بات ہو گئی ہے تو سوری کر لیں اس کے بعد اس کو اسماعیل دے دیں اس کے بعد اس سے اچھی بات کر لیں اس کے ساتھ کوئی احسان کر لیں تو کیا ہوگا تمخوہا اس کا وہ زخم مٹ جائے گا اس کا وہ دکھ مٹ جائے گا اب مثلا ہزبن وائف میں جب کوئی ناراضگی ہوتی تو دونوں کیا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھی طرح بات کر لیں اب اگر وہ اچھی طرح بات کر لیں تو سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی لیکن اگر نہیں کرے شیطان کے بہکاوے میں آکے اس کو لمبا کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے تو وہ رائے کا پہاڑ بن جاتا ہے اور شیطان تو چاہتا ہے یہی ہے اس لیے کیا ہے کہ چاہے بندوں کے حق میں چاہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں کوئی گناہ ہو جائے کوئی گتا ہی ہو جائے تو پورا ہی انسان اس سے توبہ کر لیں ماں کیوں مانگ لیں اس کو مٹا دیں اور مثلا وضع کرنا جائے یہ انسان کے آزاز سے گناہوں کو دھوتا ہے کہتے ہیں کہ جب آخری کترہ ٹپکتا ہے پانی کے تو اس کے ساتھ آخری گناہ دھل جاتا ہے جیسے اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کیا یا زبان سے کیا یا مو کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یعنی کہ انسان چل کے کسی کے ساتھ اس نے جا کے کوئی زیادتی کی یا کچھ بھی تو وضع دھونے والا ہے گناہوں کو یعنی انسان اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی اس سے تو فوراں کیا کرے وضع کرے اب نماز پڑھے توبہ کر لیں توبہ کے نفل پڑھ لیں نماز وضعاتے خود گناہوں کی بافی کا ذریعہ کیونکہ اِن الہسنات یو بھبن السیاد نیکیاں برائیوں کو بٹا دیتی پھر اسی طرح تیسری چیز جو یہاں پر فرمائی گئی وہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِقُلُقِ النَّاسَ اور لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائز دی ہے وہ چاہے تو دوسروں کے ساتھ تنس کا ٹاٹ کا رکارہ تعمیز رویہ اختیار کرے اور چاہے تو آرام سے بات کر لیں چاہے تو پیار سے بات کر لیں چاہے تو چیخ چلا کے بات کریں چاہے تو آرام سے بات کر لیں چاہے تو آسان طریقے پر بات کریں چاہے تو مشکل کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے یعنی آج آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کل کوئی بڑا آپ کے ساتھ زیادتی کریں اس لئے انسان اگر دوسروں پر احسان کرتا ہے تو تب بھی یہ سوچیں کہ یہ وہ اپنے ساتھ بھی بڑا کر رہے ہیں اور اگر دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں پلٹ کر اسی کی طرف آنے والا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں جو اللہ کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے در کے سارا معاملہ کرو اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے اس کی عزت سب سے زیادہ ہے اللہ کی نگاہ میں بھی اسی کی عزت ہے جو اللہ سے در کے معاملے کرتا ہے پھر اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے تمام امور اور اعمال کو زیادہ زینت بخشنے والا ہے اس سے تمہارے اعمال بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور تمہارے اندر بھی ایک حسن آئے گا ایک ہمارا حسن یا ہماری شخصیت وہ ہے جو ظاہر میں ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ہے باہر جو ہوتا ہے وہ اندر کو ریفلیکٹ کردہ ہوتا ہے اور تقوی کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر جب ہم اللہ کے ڈر سے کسی کے بارے میں فالتو بات نہیں کہتے تو یہ دراصل اس کو نہیں ہمیں فائدہ دیتا ہے ہماری شخصیت گندی نہیں ہوتا ہمیں داغ نہیں لگتا ہمارے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے یعنی سب سے زیادہ جنت پر لے جانے والا کونسا عمل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق یعنی جس دل میں خدا کا ڈر ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس کے لئے جنت کا راستہ آسان ہوگا پھر یہ کہ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں ہم میں سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کی سبارش کریں لیکن وہ کون ہوں گے وہ متقی ہوں گے آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی ہیں وہ جو کوئی بھی ہو جہاں کئی بھی ہو کالے ہو گورے ہو کسی ملک میں ہو کسی جاب پر ہو اگر ان کے اندر اللہ کا تقوی ہے تو وہ میرے سب سے قریب ترین ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تقوی کی حقیقت کو بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں یعنی جس سے دل کے اندر ایک چور آتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر کسی کو پتا چلا تو کیا ہوگا بس اس کام کو نہ کریں اس چیز کو چھوڑ دیں پھر جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا جو تقوی اختیار کریں گے اور وہ جو محسن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص انائتیں حاصل ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے نیکی کے کاموں میں لگتا ہے مسجد سے محبت ہو جاتی کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو دردا کی طرف لکھا اے میرے بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد ہر مقتقی کا گھر ہے یعنی ہر تقوی والا انسان جس کے اندر تقوی کو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر کیا کام کرتا ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے عزیز بینوں یہاں اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور مسجد جانے بعضوں کا سستی کر لیتے ہیں تو خواہ جمعے کے دن خواہ کوئیسی اور دن مغرب ہو عشاء ہو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک آدھ نماز مسجد میں جا کے ادا کریں ہر مسجد میں یہاں ماشاءاللہ عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے آزان سے تھوڑی در پہلے چلے جائیں آزان سنیں آزان کا جواب دیں اور دعا کریں کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بندہ جو مانگتا ہے بندے کو نصیب ہوتا ہے ملتا ہے جب کوئی پریشانی ہو دکھ ہو تو اللہ کے گھر جائیں بعض اقتم سوچتے ہیں نا وہ عمرہ کریں تو وہاں بھی تو مسجدوں میں ہی جاتے ہیں نا ٹھیک ہے ایک تواف ایکسٹر ہوتا ہے باقی تو اللہ کے گھر میں جا کے بڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں فی سبیل اللہ ہوتے ہیں تو اسی طرح مسجد میں جانا بھی کیا ہے اللہ کے راستے پر جانا تو اس لیے مسجد جائیں دعا مانگیں نماز پڑھیں ذکر اذکار کریں اگر وہاں کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اسے سنیں سیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اتنا آپ کے اندر ایک اتمنان ایک سکون ایک راحت ہو گیا مسجد سے باہر نکلیں گے یوں لگیں کہ جیسے رہاں غم کا بوجھ اتر گیا ہے پھر اسی طرح جو شخص متقی ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برداؤ کرتا ہے اپنے خادموں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ صرف صلح الرحمی نے ان کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے بعد اب گرا کرنے والا ہوتا ہے اور مشکلات پر صبر کرنے والا ہوتا ہے تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پسند کرتا ہے اور خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے حق بات کی تصدیق کرتا ہے اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے اور چھپ کے کام کرنا پسند کرتا ہے اس کو ریاکاری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ دکھاوے کا شوق نہیں رکھتا خاموشی سے نیکیاں کرتا رہتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو بھی نہ پتا ہو کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر کی ہے اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان اللہ یحب العبدالتقی الخنی الخفی اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی اور غنی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے یعنی شہرت کا طلبگار نہیں پھر اسی طرح جو لوگ تقوی والے ہیں وہ آپس میں دوسرے کے دوست ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس دن جتنے بھی دوستیاں ہیں وہ دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے وہ اس دن حشر کے دل بھی دوست رہیں گے پھر اسی طرح انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے مال میں احتیاط پر رکھتا ہے حرام ذریعہ ایک آمدنی نہیں رکھتا حلال سے کماتا ہے صحیح جبوں پر خرچ کرتا ہے اور پھر جس کے اندر تقوی ہے اس کے لئے مال بہترین چیز ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے مٹانا جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان برائیوں کے بعد اچھائیاں کرتا ہے تو جو برائیوں ہیں وہ بھی اچھائی میں بدل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ خواہش کریں گے کاش ان کی برائیوں زیادہ ہوتی ہیں صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگوں کے جن کی برائیوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل جاتی ہیں کہ جہالت کیا نہیں کہ جانبوجھ کے غلط کام کیے کہ جاہلیت کے دور میں ان سے بہت سے غلط کام ہوئے پھر جب انہیں دین کی سمجھ آگئے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی تو ساری زندگی رگرٹ کرتے ہیں کہ اللہ کس جہالت میں زندگی بسر کی ہے کیوں غلطی ہوئی ہم سے ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تیری اتنی نافرمانیاں کی ہیں تو ہمیں معاف کر دے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زیراو تنگ لباس ہوکہ اس کا گلہ گوڑ رہی ہے ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے دوسری کرتا ہے تو دوسری تیسری کرتا ہے تیسرا حتیٰ کہ وہ سارے بندن کھل جاتے ہیں شیطان انسان کو اپنے کنٹرول میں لے کے رکھتا ہے اس کو قید کرتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے جب انسان نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کڑیاں اس کی ٹوٹنے لگتے اس کی گریف ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جب انسان کے اندر غم خوف اور فکر اور پریشانی ہوتی تو انسان اگر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے نیکی شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ نوٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہی ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم فوراں توبہ کر لیں حدیث میں آتا ہے کہ باہی طرف والا فرشتہ جہاں ہم سب کو بتا ہے نیک فرشتہ دائیں ایک باہی اور باہی طرف والا گناہ لکھتا ہے ہماری باہی طرف والا فرشتہ چھے گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے کلم روک کے رکھتا ہے چھے گھڑی ہیں سمجھو چھے منٹ اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مان لے تو وہ اپنا کلم رکھ دیتا ہے اور اگر معافی نہ مانگے تو ایک باہی لکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کا مطلب کیا ہے برائی کے بعد نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان آئندہ زندگی کو سمار لیں آئندہ زندگی کو اچھا کر لیں بہتر کر لیں اور گناہوں سے بچتا رہیں پھر آپ دیکھئے کہ نیکیہ کرنے کے لیے ایک نیکیہ تو ہماری فرائض نمازے وہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں روزے ہوتے ہیں سال میں ایک دفع رکھنے پڑھتے ہیں نماز ہوتی ہے دن میں پائنے دفع پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ایکسٹرا اچھے کام کیا کریں مثلا یہ کہ دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا گلی پڑھی چیز کو جیسے راستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہے اس کو عدور کرنا کوئی بیمار ہے اس کی عادت کرنا اگر صبح کے وقت کرتے ہیں ستر ہزار پرشتے دن بھر ہمارے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں شام کو کرتے ہیں تو صبح تک کرتے ہیں پھر اسی طرح نیک مجلسوں میں بیٹھنا ایک شخص تر جس نے ننامی قتل کیے تھے اور وہ باز نہیں آ پا رہا تو اس کے اندر بہت گلد بھی تھی کہ میں کسی طرح اس سے نکلا ہوں جس ایک نشہ ہوتا ہے یہ برائی ہوتی ہے جس دلدل میں انسان فسا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکلا آئے وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے پلٹنا چاہتا ہے لیکن ایسا کر نہیں پاتا کیونکہ اس کی کمپنی اس کو علاؤ نہیں کرتا وہ نکلا جاتا ہے اور باقی اس کو پھر گینچ لگتے اسی دلدل میں واپس تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کہ جو اس کو نیکی کی تلقین کریں تو اس شخص نے جب ننان میں قتل کیے تو اسے خیال آئے شرمندگی جب وہ کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہاری تو نہیں نجات ہو سکتی تم تو بہت بڑے گناہ گار ہو تو اس نے اس کو بھی قتل کر دی اس طرح سو ہو گئے پھر وہ تو پریشان ہوا اس نے کہا میں نے معافی مانگنا میں نے توبہ کرنا مجھے کوئی رستہ بتائے بہرحال کسی اور عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں تو سو بندے قتل کر چکا کیا میری توبہ ہو سکتی اس نے کہا تیرا بھلا ہو تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتے تو اللہ کا کام ہے جس کو جیسے چائے بخش دیں تو جس گندی بستی میں رہائش پہ زیر ہے اسے چھوڑ کر نیک لوگوں کی فلاں بستی میں جا کے رہو کمپنی بدلو دوست چھوڑ دو جن کے ساتھ مل کے تم یہ برا کام کرے دیکھیں بعض وقت ہم عیبت نہیں کرنا چاہتے لیکن جو ہمارے ہسپاس لوگ ہوتے ہیں وہ بہت برے باتیں کرتے ہیں اب ہمیں سننی پڑ جاتی ہیں جیسے اگر آپ سموکرز کے بیچ میں رہیں اور آپ سو کہیں میں نہیں سموک کرتا لیکن آپ تو سموک کا سارا دھوہ لے رہے ہیں آپ نہ بھی کریں تو بھی آپ کے اندر جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر نجاب کیسے ہو بچاؤ کیسے ہو جو لوگ سموک کرتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں ورنہ جو بیماری ہیں ان کو ہوں گی وہی آپ کو ہوں گی جو نقصان ہوں گا وہی آپ کا ہے کیونک آپ پیسیف سموکر ہیں اسی طرح جو لوگ جوڑ بولتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں آپ ان کو سمجھانے کی کوش کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں دوسروں کا مذاب اڑھاتے ہیں دوسروں کے سے ظلم زیادتی کرتے ہیں دوسروں کے خلاف پلوٹنگ کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانی کوش کرتے ہیں دوسروں کا حق مارتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اور آپ ان کو روکتے ہیں لیکن انہیں باز آتے ہیں پھر کیا کرے ہیں آہستہ آہستہ اس کو چھوڑے اور ایسے لوگ کا پاس اٹھے بیٹھے کہ جو دوسروں کا گوشت نہیں کھاتے ہیں ان کے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت نہیں کھاتے ہیں جو دوسروں کو زلیل اور نقیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ انسان اپنے محول کا پیداوار ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال وہ جب شخص وہاں قریب ہی پہنچا تو اس کی ڈیٹھ ہو دی اب دونوں طرح کے فرشتے اس کی جان لینے کے لیے انہوں نے جھگڑا ہوا ایک کہتا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ آگا ہے ہم اس کی جان لیں گے نیکی کے فرشتہ نے کہا کہ نہیں اس نے توبہ کر لی تھے ہم لیں گے بہرحال فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین کو ناپو جہاں سے زمین کم ہوگی وہ فرشتے اس کی جان لیں تو دیکھا کہ جہاں وہ جا رہا تھا وہ جگہ فاصلہ تیرا ہو گیا تھا یعنی کم رہ گیا تھا اور جہاں سے وہ آیا تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا یعنی تو گناہوں کو چھوڑ کر دور آ چکا تھا اور نیکی کے بلکل قریب پہنچ چکا تھا تو نیکی کے فرشتہ نے اس کی جان لیں تو اس سے ایک اور بات ہی پتہ چلتی کہ انجام کیا ہوتا ہے آخر وقت اس میں لگتا ہے بعض لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں دوسروں پر خوب احسان کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر احسان جتا کر سب کیا کرایا براباد کرتے ہیں خصوصاً بڑی عمر میں جا کر پچھلے جنہوں کسی نے ایک مجھے واقعہ سنایا کہ کوئی شخص تھا تو اس کا ایک بھائی تھا جو اپنے بیمار بھائی کا بہت ہی خیال لگتا ہے ساری ہر چیز کا خیال حد تک اس کو گھر بھی لے کے دیا اس کی ساری ضروریات مہینے کا خرچہ سب کچھ اب کیا ہوا کہ کسی بات پر اس کو تھوڑا سا غصہ آگیا اور اس نے ان کو وہ سنائیں اب آپ دیکھئے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر انسان زبان سے دوسروں کو زلیل کر دیتا اب دوسروں کا خون پی جاتا ہے تو یہ کو معمولی بات کریں خیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے اس کو مات نہیں کریں گے جو احسان کر کے اسے جتانے والا تو بھی آتی میں تو باست ایسا اور ایسا کی اپنی اولاد کو بھی احسان نہیں جتانے چاہیے ہاں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو آپ بتا گنوا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا قربانیاں کی صرف اس لیے تاکہ وہ ریالائز کریں لیکن احسان نہیں جتائیں کیونکہ اس سے سب کچھ مٹ جاتا ہے جیسے جائی نیکی کو مٹا دیتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ توبہ کے دو نفل جہیں خاص طور پر اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح بزو کر کے کھڑا ہو اور دو رکعت نماز ادا کرے پھر اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے بخش دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفَرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا مَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکے ہیں اور وہ اپنے گناہوں پر اسراد نہیں کرتے جسٹیپا نہیں کرتے کہاں ہم نے اچھے کیا تھا وہ تو ڈیزارف کرتا تھا کہ ہم اس کو یہ ارزی سنائے وہ اپنے گناہوں سے واپس آ جاتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کو وہ ایک سٹ کرتے ہیں ریگریٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی مانگ کر دیتے ہیں پھر اسی طرح ایک حدیث کے مطابق آدھی رات کے وقت انسان کا نماز پڑھنا یعنی تحجد کی نماز پڑھنا گناہوں کو بٹا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف جانا اور نماز کا انتظار کرنا جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو یہ چیز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہیں جماعت کے لئے پیدل چلنا یعنی گھر سے مسجد تک پیدل جانا گھر قریب ہے جیسے گھر تو تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا بعض وقت پخار ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے تھند ہوتی ہے دل نہیں کرتا وضو کرنے کو لیکن اچھی طرح مل کے کوئی حصہ خوش نہ رہے پورے جو بھی وضو کے فرائز ہم کو ادا کیا جائے ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے یعنی کہ انسان ایک پڑ چکے تو پھر اس کے کان لگتے کہ اچھا نیکس ٹائم کیا بار بار ٹائم دیکھتا رہے جیسے گھڑی پر ٹائم ہوتا ہے اگلی نماز کا تو کام کا اجھ کر کے پھر آ کے دیکھیں چاہے کتنا ٹائم رہ گیا مغرب کے بعد اشاء تک تو خوبی انتظار ہوتا ہے دن بھر کے گناہوں کی معافی کے ذریعہ بڑھ جاتا ہے پھر رمضان اور لیلت القدر کا قیام اب رمضان آرہا ہے ماشاءاللہ پھر حج اور عمرہ کرنا ایک کے بعد ایک عمرہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے پھر صدقہ کرنا صدقہ کرنا جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے اور گناہوں سے آگ بڑھکتی ہے انسان کے گناہ آگ بڑھکاتے ہیں اس کے لئے لیکن صدقہ اس آگ کو ٹھڑڈا کرتا ہے بجھاتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے والی شاہ ہٹائی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو اس نے وہ تکلیف والی چیز ہٹا دی عام طور پر لوگوں کا حال کہاتا ہے کہ وہ سیدھا بھی جارے اس کے آگے ٹانگ کر کے اسے گرانا یعنی پلٹ ریاکشن ہوتا ہے تو کرنا کیا چاہیے کہ جو تکلیف دے رہی ہے چیز خود احساس کر کے آنگے بڑھ کے ہٹا دے پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے پوچھا تمہاری کوئی خالہ ہے اس نے کہا ہاں فرما جاؤ اور اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو تمہارے گناہ واپ ہو جائیں یعنی بعض اوقات ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمارے انتظار میں رہتے رہتے ہیں بچھا رہے ترستے رہتے ہیں تنہائی میں کہ کوئی آئے گا کوئی ملے گا تو اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ذاتی ہوگی جو ہمارے اندر گلٹ ہے اس کی بطل ہم سب بھولنے والے قصور والے تو کسی بھی قسم کی کوئی گلٹ ہو تو اس گلٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی ایسے رشتدار کوئی بیمار ہے کوئی دکھی ہے کوئی بزرگ ہے کوئی بھوڑا ہے اس کے پاس جائے اس کو کوئی خدمت خاطر کرے کوئی اس کو دبا دے کچھ کھلا دے پلا دے کوئی اچھی چیز لے جائے اس کے لیے جسے دیکھ کے وہ خوش ہو لے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کوئی پھول لے جاتے ہیں کوئی بھی چیز لے جاتے ہیں اور یہ اتنی اچھی ایک نیکی ہے کسی انسان کا دل خوش کرنا کہ اس سے اپنے اندر ایک راحت ہوتی ہے دوسرے کے گناہ لوڈ آگ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں پوچھا کہ کیا ماں زدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اس سے زیادہ پیارا عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ اچھا سلوک پھر اسی طرح مجالے سے ذکر میں حاضر ہونا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کہ اللہ کو یاد کرتی جیسے اس وقت ہم سب اکٹھے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کوئی اور لالش نہیں غرض نہیں کچھ نہیں یہ صرف اللہ کی خوش ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کڑے ہو کہ تمہارے گناہ ماف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے اتنی بڑی فضیلت ہے پھر اسی طرح توبہ کرنے کے بعد انسان کے گناہ اس طرح مٹتے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا پھر اسی طرح کچھ اذکار جو ہیں ذکر جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں مثلا سو بار سبحان اللہ پڑھنا سو بار سبحان اللہ ابھی حمدی پڑھنا سوتے وقت دعا پڑھنا پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا یہ ساری چیزیں گناہ ماف کرتی ہم کہتے ہیں کھانا کے بعد دعا اکثر غفلت میں نہیں پڑھتی لیکن پڑھنے تو کھایا ہے دیا بھی اللہ نے کھایا بھی ہم نے مزہ بھی کیا اور ایک نالج کریں ناشکریں نہ بنیں جس نے دیا ہے اس کو یاد کریں اور پھر یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کا اللہ اکبر اس نے سچ کا پھر بندہ کہتا اللہ مغفر لی اللہ مجھو معاف کر دی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دی تو دن میں کم از کم ایک بار اس طرح ضرور اللہ کو یاد کیا کریں جب دل پہ کوئی بوجھ آئے کوئی تکلیف آئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تو مجھے معاف کر تو یہ چیز بھی انسان کے گناہ میں تو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور جہاں تک اچھے اخلاق کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اس لئے گئے تھے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائیں اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق سے گھڑیا پن سے نفرت کرتا ہے پھر اسی طرح بہترین عمل جو ہے انسانوں کے عامال بیسے جس سے آخرت میں اس کا نام ہے عامال بزنی ہو جائے گا وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی قریب تر بوں لوگ ہوں گے جنکہ اخلاق اچھے ہو گئے اور دوسری طرح اخلاق اچھا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے اچھا اخلاق کیا ہے لوگوں کو تکلیف نہ دینا ان کے اوپر سخاوت کرنا ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا خندہ پیشانی سے پیش آنا اپنے شر سے دوسروں کو بچانا لوگوں کے لئے فائدہ مند بن جانا دوسروں کی ضرورت پہچان کر ان کی مدد کرنا وہ خود نہ بھی کہے کہا ہو ہماری حل پر خود کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے کمزور نظر والے کے لئے راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے کوئی نابینا ہے شاہ یا تھوڑا دیکھتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھا دینا راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا صدقہ ہے اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے پھر اسی طرح کسی کی طرف سے آنے والی عذیت پر صبر کر لینا یہ بھی صدقہ ہے خندہ پیشانی سے ملنا کسی کا دل خوش کر دینا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا یہ ساری چیزیں انسان کی اچھے اخلاق میں شامل ہوتی ہیں پھر اسی طرح تہراہوں سے کام لینا جلد بازی نہ کرنا اشج عبدالقیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر دو خوبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں ایک ہے حلم اور ایک ہے تہراہ اس نے کہا کہ یہ میرے اندر فتری طور پر ہے یا میں نے خود حاصل کی تو آپ نے فرمایا فتری طور پر ہے پھر یہ کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کے اندر ان بان ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ انہوں تھنڈے دیمے مزاج کی ہوتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے وہ ہر ایک ہی مدد کرنے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کے لیے سارے کام بڑی مشکل ہوتے ہیں تو جن کے لیے مشکل ہے پھر بھی وہ یہ کرتے ہیں تو ان کا عجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا عجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے پھر یہ کہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا پھر اسی طرح اچھے اخلاق کے لیے دعا مانگنا اور برے اخلاق سے پناہ مانگنا وحدینی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسنہا الا انت وصرف انی سیئہا لا یصرف انی سیئہا الا انت اللہم انی یعوذ بکا من منکرات الاخلاق والعامال والأہوائ اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق برے عامال بری خواہشات سے پناہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق اتاہ فرگا اللہم سلِّا لا محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم و انك حمید نجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وفینا عذاب النار ربنا لا تزرق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن رحمہ انکا انت الوہاب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا خروت آئین وجالنا للمتقین اماما اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا کرنا اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ پیدا کر دے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اتا کرنا ہماری ساری برائیوں کو مٹا دے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سکھا دے ہمارے نفس کا شر ہم سے دور کر دے دوسروں کو یا اللہ ہمارے شر سے محفوظ کر دے یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق اتا کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور تبکل پیدا کر دے یا اللہ تو ہماری مشکلات آسان فرمائے ہمارے نیکیوں کے رستے آسان فرمائے اللہ ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت بن الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ الانی لجیم لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیم قدیر یا اللہ پاک اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمائے انہوں نے جس شوق اور محبت سے تیرے نام کی یہ مجلس قائم کی ہے تو ان کے اندر ان کے مال اولاد ان کے نسلوں میں خیر و برکت جاری کر دیں جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ان کو قبول فرمائے اللہ سب بیماروں کو صحت اتا کرمائے سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمائے سب مشکل میں مبتلاہ لوگوں کی مشکلات آسان فرمائے اللہ ہماری نسلے میں ایمان کو باقی رکھیں یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی حفاظت کر دیں رب ایننا علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اللہ ہم سب کو اچھا خلاق عطا کریں یا اللہ سب کے دلوں میں جو نئی دعائیں اور تمنائیں ان کا پورا فرمائے ربنا تقبل منا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے رب برحمہما کبارب بیانی صغیرہ ربنا تقبل منا اللہ ہمارے کھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا کر دیں اور جگروں اور فتنوں فساد کو دور کر دیں اور اس کے حلالتا فرما ہر حرام سے بچا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل ویدہی اجمائین برحمتکا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکا و ادونو انی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ برحمت اللہ و بげrologہ علیکم و برحمت اللہ و بقی gen پس تھو احساس